ہلو اسلام علیکم ویڈیو بنا رہا ہوں جوائے ویڈ جنیت کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت خوش آمدیت کہتا ہوں آج میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ گاڑی کی پک کیسے صحیح کرنی ہے کارپلیٹر کو کیسے صاف کرنا ہے ٹھیک ہے تو کارپلیٹر سپری ایک ملتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے یہ ریکھیں ایک انجن کا سپری ہوتا ہے انجن کا یہ کارپلیٹر وغیرہ کا یہ سپری ہوتا ہے اس کی صفائی کے لیے ہوتا ہے اور ایک اور بات آپ سے شیئر کرنی تھی اس طرح کے ٹولز اپنے پاس لازمی رکھیں یہ چابی ہے جس میں یہ دیکھیں آٹھ دس اور بارہ اور یہ گیارہ نمبر کی چابی لازمی رکھیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے اپنی گاڑی کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور ایک اپنے پاس آپ ایک ڈبل سائٹ پیچکس لے لیں یا چورہ سیاہ سیدھا دونوں کام کرتے ہیں یہ میں نے رکھا ہوا ہے اپنی گاڑی کے لیے یہ نارمل چابی جو گیارہ نمبر کی ہے تقریباً یہ رکھیں اس میں دس اور گیارہ نمبر ہے اور میرے پاس یہ بھی پڑا ہوا ہے یہ آپ کی گاڑی میں بڑا کام آتا ہے یہ چابیاں جو ہیں زیادہ مہنگی نہیں ہیں مل جاتی ہیں مگر یہ گاڑی میں آپ کے تقریباً جو جتنے بھی نٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ہوتا ہے اور اس پر یہ سارے نٹ کھل جاتے ہیں تو چلیں بات آگے بڑھاتے ہیں آج میں اس کو کھولوں گا آپ کے سامنے اس کا فلٹر ساف کروں گا فلٹر کے بعد اندر جو کارپوریٹر ہوتا ہے اس کو میں ساف کروں گا کہ اپنی لیکی پک کو کیسے تیز کیا جاتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ کا جو سلینسر ہوتا ہے اس میں بھی آپ کا جو گند وغیرہ ہوتا ہے وہ کیسے کلین ہو جاتا ہے تو میں آج آپ کو اس پر ایک ویڈیو بنا کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے ساتھ جڑے رہیں آپ کو میں ساتھ ساتھ گائٹ کرتا رہوں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس کو یہاں رکھ لوں اس کسی یہاں پر ہو گیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو کھول لیجئے ٹھیک ہے یہ آپ نکال لیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہو گیا پھر اس میں یہ جو نٹ ہوتا ہے اس نٹ کی چابی یہ ہے ٹھیک ہے ایزی لی آپ کا یہ نٹ کھل جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہاتھ موف کرے گا کیونکہ ایک ہاتھ پہ میں ویڈیو بناتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کا یہ دیکھیں یہ آپ نے کھول لیا ٹھیک ہے یہ آپ نے کھول لیا اس کو رکھ لیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور ابھی اس کور کو سب سے پہلے پہ یہاں پہ یہ کھول لیں ایک اس کا کلپ یہ کھول لیں اور ایک اس کا کلپ یہ کھول لیں تو یہ ہو گیا لوس ٹھیک ہے یہ کھل جائے گا ٹھیک ہے یہ نکل آئے گا صحیح ہے پھر آپ اس کے بعد ایک سیکنڈ ویٹ کریں پلیز اچھا جی یہ ریکھیں جی ہمارا یہ فلٹر ہے کافی یہ تو میں نے بھی نیا لگایا تھا آپ اس کو ہوا وغیرہ لگوا سکتے ہیں بزار سے میں نے تو برکل نیا فریش لگوایا ہوا تھا کیونکہ میں ٹوننگ وننگ پہ بھی ویڈیو بناوں گا اور اگر آپ نے پھر بھی اس کو خود صاف کرنا ہے تو اس کا طریقہ ایک یہ ہے کہ آپ اس کو خود ہی پھوک مار سکتے ہیں اس طرح زبین پہ ہلکا سا اس کو کریں تاکہ اس کی دس وغیرہ صاف ہو جائے تو پھر آپ اس کو یا تو بزار سے ہوا لگوا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے یا تو پھر اگر خود کوشش کر سکتے ہیں تو تھوڑی بود اگر بلکل نیا ہے تو پھر اس کو صرف ہلکا بلکا اس کو اس طرح کر کے پھوک وغیرہ لگا لیں تو یہ صاف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کپڑا وغیرہ لگا لیں میں کپڑا لگا لوں گا اس کے اوپر اچھا جی تو یہ دیکھیں جی ابھی آپ کا اچھا جی اس کو آپ کر لیں صاف اندر سے ٹھیک ہے اچھے سے اس کی صفائی کر لیں اس میں ڈسک وغیرہ ہوتی ہے اس میں ڈسک وغیرہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے صاف کر لیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم کرتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ ٹھیک ہے گاڑی کو سٹارٹ کر کے اب اس سپریے کا ہم کیسے یوز کریں گے کہ کہاں پہ ہم لوگوں نے ڈالنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لائٹ آن کر کے ٹھیک ہے جی ڈھوڑا شور آئے گا ٹھیک ہے مگر ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ رکھیں یہ سپری ہے انجن کا سپری ہے صحیح ہے تو اور اپریٹر میں ڈالیں گے اس کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ رکھیں یہ اس طرف آپ نے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ رکھیں میں دوبارہ گاری سٹارٹ کروں ٹھیک ہے اور یہ سپری ہے اب یہ سپری کیسے مارنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ رکھیں ٹھیک ہے ایسے باس کرتے ہیں دیکھیں اچھا ہم نے اس میں سپری ڈال دی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس میں سپری ڈال دی ہے اور اس کی ہم نے کر لیا صفائی جیسے میں نے آپ کے سامنے کی ہے اس جگہ پہ آپ نے ڈال لیا ہے سپری جہاں سے کارپوریٹر کا پیٹرول وغیر آتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سلینسر کے پاس یہ رکھیں جی یہ آپ کا جو سلینسر میں گند ہوتا ہے وہ گند سارا بائیر نکل آتا ہے مارو ریس مارو دو ریس دو 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 یہ رکھیں جی یہ آپ کا جو تھوڑا بہت گند ہوتا ہے اس سے وہ صاف ہو جاتا ہے اور دھوان بھی جو تھوڑا بہت کرے گا آپ کا اس صفائی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی گاڑی میں نے بند کر دی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے اس جگہ پہ سپریے وغیرہ لگائی ہے ٹھیک ہے یہ روزانہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تین چار مہینوں بعد آپ اس سپریے کو اس کے ساتھ کر لیا کریں تاکہ آپ کی گاڑی کی پک بھی اچھی ہو جاتی ہے اس سے اور اس سے آپ کے جو سلینسر میں جو تھوڑا بہت گند ہوتا ہے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو سارا کھول کے طریقہ بھی اس کا بتا دیا کیسے کرنا ہے اور میں نے آپ کو سپریے کے بارے میں بھی بتا دیا کہ سپریے کون سا ہوتا ہے ٹھیک ہے بزار سے آپ کو کوئی بھی انجن کا جو کارپوریٹر کا سپریے بول دیں تو آپ کو دے دیں گے اچھی کالٹی کا مل جائے گا دو سے تین سو روپے کا مل جائے گا مگر یہ بہت ٹائم آپ کا چلتا ہے تو اس سے آپ کی یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کی پک بھی اچھی رہتی ہے اور اس سے آپ کا جو ہے انجن بھی اندر سے کلیر ہو جاتا ہے یعنی کارپوریٹر وغیرہ کی صفائی ہو جاتی ہے تو آج یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے اور ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بندے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ کی شاپ کدھر ہے میری کوئی شاپ نہیں ہے ٹھیک ہے میں ایک فوٹوگرافر ہوں ایک پروفیشنل سے فوٹوگرافری کا کام ہے مگر مجھے یہ شوک ہے میں اپنی میران گاڑی کے ساتھ خود لگا رہتا ہوں اور میں یہ چیزیں خود سیکھتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک کر کے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ لگے ٹھیک ہے تو تینکیو سو مچ اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنا دعاوں میں بہت یاد رکھیں ٹھیک ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں جوائی و جنید کو تینکیو سو مچ اللہ حافظ